سائز 2.6 question number 6 is if z is 2 plus 3 iota and w is 5 minus 4 iota then show that z plus w whole bar is equal to z bar plus omega bar یا w bar آپ یہاں پہ بچو left hand side لیتے ہیں left hand side is equal to z plus w whole bar اب آپ یہاں پہ نا value لکھیں z کی کتنی ہے 2 plus 3 iota اور w ہے 5 minus 4 iota اور اس کا کہہ لے لیا آپ نے bar open کریں اس کو تو یہ بن گیا 2 plus 3 iota plus 5 minus 4 iota اور whole bar آپ نے لیا اب دیکھیں کہ real part یہاں پہ 2 اور 5 ہیں ان کو جمع کریں تو یہ کتنا بن گیا 7 اور 3 minus 4 is minus 1 iota ابھی bar موجود ہے اب اس کا کیا لے لیں گے conjugate تو یہ بن گیا 7 plus iota اب ہم right hand side لیتے ہیں right hand side is z bar plus w bar یعنی کہ یہاں پہ الگ الگ bar لے کے ان کو add کرنا ہے تو z bar mean 2 plus 3 iota کا bar اور w bar mean 5 minus 4 iota bar اب bar لیتے ہیں تو iota کا sign change ہو جاتا ہے تو یہ بن گیا 2 minus 3 iota plus 5 plus 4 iota اب آپ real part یہ 2 ہے اور دوسرا 5 ہے تو 7 بن گیا اور minus 3 iota plus 4 iota کیا بن گیا 1 iota یا اس کو صرف کیا کہتے ہیں 7 plus iota اب آپ دیکھیں equation number 1 اور equation number 2 کو دیکھتے ہوئے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ z plus w hole bar برابر ہے z bar plus w bar part number 2 بالکل part 1 کی طرح ہے لیکن صرف minus کا فرق ہے تو آپ یہاں پہ left hand side لیں which is equal to z minus w hole bar z کی value ہے 2 plus 3 iota اور minus z bar کی value ہے 5 minus 4 iota اور یہ ہم نے اس کا bar لے لیا ابھی آپ پہلے sign change کریں گے minus کی وجہ سے تو یہ بنانے 2 plus 3 iota اور minus کی وجہ سے sign change ہوں گے تو یہ بن گیا 5 plus 4 iota اور ابھی bar موجود ہے conjugate نہیں لیا گی یہ minus کی وجہ سے sign change ہوئے اب ان کو آپ simplify کریں 2 minus 5 کتنا ہوتا minus 3 اور plus 7 iota اور یہ آپ نے اس کا bar لینا ہے تو یہ بن جائے گا minus 3 minus 7 iota اب آپ اسی طرح right hand side لیں تو right hand side ہمارے پاس ہے z bar minus 2 plus 3 iota اور اس کا bar minus 5 minus 4 iota کا bar تو باہر لینا ہے تو باہر لیں اس کا یہ بن گیا 2 minus 3 iota اور minus یہ کتنا بن گیا 5 plus 4 iota ابھی یاد رکھیں minus کی وجہ سے پھر sign change ہوں گے تو یہ آپ کے پاس 2 minus 3 iota minus 5 minus 4 iota 2 minus 5 is equal to minus 3 اور minus 7 iota تو اب آپ یہاں پہ اس کو آپ equation number 1 رکھیں اور اس کو 2 رکھیں تو دونوں کی روح سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ z minus w کا whole bar لیں یا دونوں کا علاقہ علاقہ بار لے کے دونوں کو minus کریں تو جواب same ہے تو یہ آپ کا part number 2 تھا part number 3 میں آپ نے دو multiply کرنی ہے یہاں پہ z اور w کو multiply کرنا ہے تو left hand side آپ لے لیں left hand side is equal to z w whole bar z کی value 2 plus 3 iota اور w 5 minus 4 iota اور آپ نے bar لے لیا پہلے multiply کریں گے اور final پہ جا کے ہم اس کا conjugate لے لیں گے 2 multiplied by 5 10 اور 2 کو minus 4 سے کریں تو minus 8 iota 3 iota کو 5 سے کریں تو 15 iota اور minus 12 iota square اور bar بھی موجود ہے یہ بن گیا 10 minus 8 اور plus 15 plus 7 iota اور minus 12 ہوئی تو یہ آپ کا minus 1 بن گیا iota square is equal to minus 1 10 plus 7 iota اور یہ بن گیا آپ کے پاس plus 12 10 plus 12 is equal to 22 plus 7 iota اور اس کا آپ conjugate لے لیں تو یہ آپ کا بن گیا 22 minus 7 iota which is equation number 1 اب آپ the right hand side دیکھیں z bar w bar z is 2 plus 3 iota and w is 5 minus 4 iota اس کا bar الگ ہے تو پہلے bar لے لیتے ہیں پھر multiply کر دیں گے یہ بن گیا آپ کے پاس 2 minus 3 iota اور یہ بن گیا 5 plus 4 iota دونوں کو multiply کریں 2 کو 5 سے کریں 10 اور 2 کو 4 سے کریں تو 8 iota minus 3 کو 5 سے کریں تو minus 15 iota اور minus 3 کو جم 4 iota سے کریں تو یہ بن گیا minus 12 iota square 10 اور یہ بن گیا minus 7 iota اور یہ minus 12 iota square کی جگہ کتنا ڈالا 10 minus 7 iota plus 12 ہو گیا تو یہ بن گیا 22 minus 7 iota it is equation number 2 ان دونوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ کے جواب آتا ہے z w whole bar is equal to z bar اور w bar سے سوچے تہلے سوچے 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 آج سے ہوں کانجوگیٹ کانجوگیٹ ہم بعد میں لے لیں گے پہلے ہم زیڈ آور ڈبلیو فائنڈ کرتے ہیں تو زیڈ آور ڈبلیو is equal to زیڈ کی ویلیو ہے 2 پلس 3 آئیوٹا اور 5 مائنس 4 آئیوٹا اس کو آپ کیا کریں گے ریشنلائز کریں گے کیونکہ جب بھی آئیوٹا نیچے آتا ہے تو آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں 2 پلس 3 آئیوٹا 5 مائنس 4 آئیوٹا ملٹیپلائیڈ بائی 5 پلس 4 آئیوٹا اوور 5 پلس 4 آئیوٹا 2 کو 5 سے کریں ملٹیپلائیڈ 10 پلس 8 آئیوٹا 3 آئیوٹا کو ان دونوں سے کریں تو 15 آئیوٹا اور پلس 12 آئیوٹا سکوئر نیچے آپ کے پاس آگیا 5 کا سکوئر مائنس 4 آئیوٹا کا سکوئر 10 پلس 23 آئیوٹا اور آئیوٹا سکوئر کی جگہ آپ کتنا پورٹ کر دیں گے مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بائی آپ کے پاس آیا 25 مائنس 16 آئیوٹا کا سکوئر 10 پلس 23 آئیوٹا آئیوٹا مائنس 12 اور نیچے آپ کے پاس 25 مائنس 16 اور آئیوٹا سکوئر کی جگہ مائنس 1 پورٹ کیا یہ بان گیا مائنس 2 پلس 23 آئیوٹا دیوائیڈ بائی پچیس جمع سولہ مائنس 2 23 آئیوٹا دیوائیڈ بائی پورٹی ون ابھی آپ دونوں کو یعنی کی مائنس 2 کو بھی پورٹی ون پہ دیوائیڈ کر دیں اور 23 بائی پورٹی ون آئیوٹا کر دیں اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی آپ کر رہے تھے زیڈ آور ڈبلیو ابھی آپ کیا کریں گے اس کا کانجوگیٹ لیں گے کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں زیڈ آور ڈبلیو کا پول کانجوگیٹ موجود ہے تو کتنا بن جائے گا ریال تو سیم رہے گا مائنس 2 بائی فورٹی ون مائنس 23 بائی فورٹی ون آئیوٹا تو یہ آپ کا ایکویشن نمبر کیا ہوگی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے جواب ایکویشن نمبر 1 اب آپ آتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف رائٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے زیڈ بار آور ڈبلیو بار آپ زیڈ کی ویلیو کتنی ہے 2 پلس 3 آئیوٹا اور اس کا بار ہے الگ اور ڈبلیو بار 5 مائنس 4 آئیوٹا کا بار ہے تو یہاں پہ بار پہلے آپ لے لیں پھر اس کا اس کو ریشنلائز کر لیں گے 2 مائنس 3 آئیوٹا اور یہ بن گیا 5 پلس 4 آئیوٹا اب اس کو ریشنلائز کریں گے تو کیا بنے گا 5 مائنس 4 آئیوٹا اور 5 مائنس 4 آئیوٹا اب ملٹیپلائی کریں پہلے دو کو ان دونوں کے ساتھ اور پھر مائنس 3 کو ان دونوں کے ساتھ 2 5s are 10 مائنس 8 آئیوٹا مائنس 3 آئیوٹا کو ان دونوں کے ساتھ تو یہ بنے گا مائنس 15 آئیوٹا اور پلس 12 آئیوٹا سکویر نیچے A سکیار مائنس B سکیار بان جائے گا 10 مائنس 23 آئیوٹا اور آئیوٹا سکیار کی جگہ مائنس 1 25 مائنس 16 آئیوٹا سکیار 10 مائنس 23 آئیوٹا مائنس 12 اور نیچے آپ کے پاس 25 مائنس 16 اور مائنس 1 10 مائنس 12 بانتا ہے مائنس 2 مائنس 23 آئیوٹا اور نیچے آپ کے پاس بانا 25 25 پلاس 16 مائنس 2 مائنس 23 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی 41 مائنس 2 کو بھی 41 پہ ڈیوائیڈ کر دیں اور مائنس 23 کو بھی 41 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کا رائٹ ہنڈ سائیڈ کا جواب ہے اب آپ دیکھیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ اور رائٹ ہنڈ سائیڈ دونوں کا جواب برابر ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں z over w whole bar is equal to z bar over w bar اس طریقے سے یہ question number part number 5 1 by 2 z plus z bar is real part of z بچو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس z کی value کتنی ہے 2 plus 3 iota اور اس کا real part کتنا ہے 2 ہے یعنی کہ جب ہم اس کو simplify کریں گے تو جواب کتنا آنا چاہیے 2 جواب آنا چاہیے یہ بات clear ہوگی کیونکہ اس کا real part کتنا ہے 2 z کا real part کتنا ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے plus z bar one by two z کی value کتنی ہے two plus three iota اور plus پھر two plus three iota کا کیا لے لیا bar یہ z bar ہے one by two two plus three iota اور plus ہے تو sign change تو نہیں ہوں گے لیکن جو conjugate لیں گے تو iota کا sign change ہو جائے گا تو یہ بن 2 minus 3 iota 1 by 2 اب یہ دیکھیں plus 3 iota minus 3 iota ختم ہو گیا اور یہ 2 plus 2 4 بن گیا تو یہ بنا 4 by 2 and 4 by 2 is 2 آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جواب کتنا آنا چاہیے 2 آنا چاہیے اور یہ دیکھیں real part of z بن which is real part of z part number six 1 by 2 iota z minus z bar is imaginary part of z 2 plus 3 iota اور imaginary part کتنا ہے 3 ہے لہٰذا اس کا جواب آپ پس کتنا آنا چاہیے 3 تو simplify کرتے 1 by 2 iota z minus z bar 1 by 2 iota بڑی bracket ڈالی z کی value 2 plus 3 iota minus z value 2 plus 3 iota اور اس کا bar ایک دفعہ bar لیں گے دوسری دفعہ minus کی وجہ سے sign change ہوں گے تو دو دفعہ sign change ہوں گے iota کی 1 by 2 iota 2 plus 3 iota minus bar لیں 2 minus 3 iota 1 by 2 iota اب minus کی ویسے sign change آپ کو بتایا تھا جب آپ کتنا آنا چاہیے 3 آنا چاہیے which is imaginary part of z solve the following equation for real x and y یعنی ہم نے x اور y کی ویلیو نکالنی ہے آپ کو میں نے multiplication کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ پہلے 2 کس کے ساتھ multiply ہوگا x plus y iota کے ساتھ اور minus 3 iota کے ساتھ multiply ہوگا وہ بھی x plus y iota کے ساتھ multiply ہو جائے گا is equal to 4 plus iota اب 2 کو multiply کریں یہ بنے گا 2x plus 2y iota minus 3 x iota minus 3 iota کو y iota سے multiply کرے تو کتنا مان گیا minus 3y iota کا square is equal to 4 plus iota okay مزید simplify کرتے ہیں 2x plus 2y iota minus 3x iota minus 3y اور iota square میں نے value بتائی یہ کتنی ہوتی ہے minus 1 is equal to 4 plus iota 2x plus 2y iota minus 3x iota اور یہ دونوں مل کے کتنا ہو گیا plus 3y is equal to 4 plus iota minus minus plus اب مجھے یہ بتائیں کہ left side پہ real part کون کون سے ہیں ایک 2x ہے اور دوسرا 3y ہے یہ دونوں کیا ہیں real ہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ iota نہیں ہے تو آپ ان کو ذرا ایک bracket میں لکھ لیں تو کیا بنے گا 2x plus 3y اور آپ کون سے بچ گئے اب آپ کے پاس بچ گئے iota والے دو بچ گئے کون کون سے بچے ہیں ایک 2y iota اور دوسرا minus 3x iota اب یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے x کی value آنی چاہیے بعد میں y کی آنی چاہیے تو x کے اپنے ساتھ کون سی value ہے minus تو یہ بن گیا minus 3x اور y کے ساتھ کون سی ہے 2y اور common کیا لے سکتے ہیں دونوں میں کیونکہ یہ imaginary part ہے لہٰذا دونوں کے ساتھ iota موجود ہے is equal to 4 plus iota آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ left side پہ real part کون سا ہے 2x plus 3y اور ادھر ادھر کون سا real part ہے 4 تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا لکھیں گے ہم comparing real and imaginary part imaginary کو میں شارٹ لے کر ہوں real part کون سا ہے 2x plus 3y اور اس طرف کتنا ہے 4 اور آج دوسری imaginary part پہ تو وہ کتنا ہوگا minus 3x plus 2y plus 2y is equal to iota کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہے 1 اب آپ equation 1 کو اگر 3 سے multiply کریں اور equation 2 کو 2 سے multiply کریں تو یہ x کی دونوں کو efficient کتنے ہو جائیں گے 6 ہو جائیں گے تو ان کو پھر cancel کرنا آسان ہوگا اب equation 1 کو کس سے multiply کریں 3 6 تو یہ بن گیا 6x plus 9y is equal to 12 اور equation 2 کو کس سے multiply کریں گے 2 2 تو یہ بن گیا minus 6x plus 4y is equal to 2 اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دونوں کیا ہو گئے کٹ گئے کٹ گئے تو 9 اور 4 2x دوسری دوسری تو کتنا مان گیا x is equal to 10 by 13 اور یہ دو نیچے جا کے divide ہوگا ملٹیپلائی ہوتے در آخر کیا ہوگا divide تو یہ 2 اور 10 کاٹ گئے تو کتنا answer آج آپ پاس 5 by 13 یہ آپ کا answer ہے 3 کو multiply کرتے ہیں x plus y iota کے ساتھ اسی طرح minus 2 iota کو multiply کرتے ہیں x plus y iota is equal to 2 کو multiply کریں 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1 اب multiply کریں یہ بنے گا 3x plus 3y iota minus 2 iota پہل ریکھیں x x 2x iota اور minus 2y iota square is equal to ادھر دیکھیں زیرا real کون کون سے ہیں اس طرح دیکھیں real کون کون سے ہیں ایک ہے 2x اور دوسرا minus 1 یہ دونوں آپ نے الگ bracket میں رکھ لئے اور plus ڈالا اب دوسری bracket میں iota کامل لے کے لئے لیکن کون 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 سے نمبر ہیں ایک پہلے رکھ لیں تو آپ نے پہلے لے 2 اور پھر minus 4y اور iota لے لیا کامل اب اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ iota square کتنا ہوتا ہے minus 1 تو value put کرتے ہیں یہ آپ کے پاس 3x 3y iota minus 2x iota minus 2y اور یہ minus 1 آپ نے put 2x minus y 1 یہ real ہے اور 2 minus 4y یہ آپ imaginary part ہے 3x اور یہ کتنا بان جائے گا plus 2y تو یہ آپ نے real کے ساتھ ملا دیا bracket بھی ڈال دی اب plus ڈال اور imaginary میں دیکھیں کون کون سے دو نمبر ایک 3y iota اور دوسرا minus 2x iota میں نے کیا کہا کہ پہلے کون سے رکھ ہے x والا تو کتنا مرے گا minus 2x plus 3y اور iota آپ نے common لے لیا اسی طرح یہ آپ اسی طرح لکھیں 2x minus 1 اور 2 minus 4y iota آپ کمپیر کمپیر کریں گے ریل اور imaginary part کمپیرنگ کرتے ہیں کمپیر ریل اور imaginary part تو آپ دیکھیں ادھر ریل کون سا ہے left side پہ 3x plus 2y اور اس طرف ریل کون سا ہے 2x minus 1 اب آپ imaginary پہ آ جائیں imaginary کون سے minus 2x plus 3y اور اس طرف آپ دیکھیں imaginary کون سے 2 minus 4y اب آپ equation کو تردیب دیں جو linear equation کی standard form کون سی ہوتی ہے پہلے x والی term ہوتی ہے plus یا minus y والی term ہوتی ہے پھر equal آ جاتا ہے اور پھر constant number ہوتا ہے یہ standard form ہے linear equation کی تو آپ linear equation میں لے کے آئیں اس کو یہ بنے گا آپ کے پاس 3x 2x کو ادھر لے آئیں تو یہ بن جائے گا minus 2x plus 2y is equal to minus 1 ادھر ہی رہ جائے گا 3x minus 2x x plus 2y is equal to minus 1 اس کو آپ standard form لے کے آئیں minus 2x plus 3y plus 4y is equal to 2 یہ بن جائے گا minus 2x plus 7y is equal to 2 یہ آپ کے پاس equation number 2 بن گئے اب آپ مجھ یہ بتائیں یہ 1x ہے اور یہ 2x ہے پلاس یہ minus کو چھوڑیں اس کو آپ یہ equation 1 ہے اس کو 2 سے multiply کریں کتنا بن جائے 2x plus 4y is equal to minus 2 اب یہ آپ کہہ لیں کہ equation number کون سی بن گئی 3 3 اور 2 کو آپ ایڈ کریں یعنی ایک کو اوپر رکھے اور دوسری دوسری کو اس کے اندر ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس بن is equal to minus 2 اور یہ بنہ minus 2x plus 7y is equal to 2 ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 2x اور minus 2x کٹ گئے یہ کتنا بنہا 7 اور 4 11 y is equal to 1 minus 2 اور 2 0 تو y کی ملیوں کتنی بن گئی 0 by 11 so y will be equal to 0 ابھی میں نے کیا جس میں دل کرتا ہے تو میں یہاں پھر لکھتا ہوں put y is equal to 0 in equation 1 ای ٹھئی کہ پھر تو 1 equation میں put کریں یہ بنے گا x plus 2 y کی جگہ پھر 0 is equal to minus 1 x plus 0 is equal to minus 1 so x is equal to minus 1 تو یہ دیکھیں y کیا آگئی اس نے کہا تا solve کرنا solve کا مطلب solution set find کرنا اور solution set لگنے کا کیا طریقہ ہے چھوٹی bracket میں آپ لگتے ہیں x y اور اس کو درمیانی bracket میں بند کرتے ہیں تو x کی value کتنی آئی ہے minus 1 اور y کی value 0 آئی ہے تو یہ آپ کا solution set ہے اس کا part number 3 یہ whole square ہے آپ پتہ a plus b whole square کس کے برابر ہوتا ہے a square یعنی کہ 3 square plus 2 a b a کی جگہ 3 آجائے گا b کی جگہ 4 آئی اوٹا اور پلس 4 آئی آئی آگیا square minus 2 کو اندر ملٹیپلائی کار دو دیجئے منہ کام minus 2 x اور plus 2 y آئی 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 is equal to x plus 4 x plus y آئی آئی 9 24 آئی آئی 16 آئی 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 minus 2 x plus 2 y آئی 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 16 minus 1 minus 2x 2y iota is equal to x plus y iota کیا کرنا چاہتے ہیں آپ 9 اور minus 16 کتنا بنا 9 minus 16 کتنا ہوتا ہے minus minus 7 کتنا plus 24 iota minus 2x اور plus 2y iota is equal to x plus y iota اب یہاں پہ جہاں کے لیپ سائٹ پہ real part کون کون سے ہیں ایک ہے minus 2x آپ کو میں نے کہا ہے کہ x پہلے لکھنا ہے تو x کے ساتھ minus ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لے کے دیں minus 2x 2x minus 7 اور درمیان میں پلس ڈالا اب آپ لیکھیں imaginary part کون کون سے ہیں ایک ہے 24 iota اور دوسرا ہے 2y iota تو جو ادل کرتا ہے پہلے لکھ لیں آپ نے کیا لکھا 2y پہلے لکھ لیا اور پلس 24 iota کا مہ لے لیا is equal to x plus y iota اب آپ compare کریں real part کون سے ہے left side پہ minus 2x minus 7 اور right side پہ real part کون سے ہے x imaginary part پہ آئیں 2y 2y plus 24 اور ادھر ہے y تو یہ x والے ایک side پہ کریں minus 2x minus x is equal to 7 تو minus 3x کی value بن گئی 7 x will be equal to 7y minus 3 اب minus ایک در فرق نہ جائے اوپر لکھیں یا نیچے لکھیں total value منس میں اس سے confuse نہیں ہونا کہ کبھی اوپر لکھ دیتے ہیں منس کبھی نیچے تو یہ کتنا مہنے 2y plus y کو ادھر لیا تو minus y اور 24 کو ادھر لے جائیں minus 24 y will be equal to minus 24 تو یہاں سے بچو آپ کے پاس solution set کتنا آگیا x یعنی کتنا minus 7 by 3 اور 24 موسیقی